ہیلو ویورز اور تو کیسے ہیں ہمارے سبی بھائی تو ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی بازی بھی ہم گھٹ گئے فلال آپ یہ کبوتر دیکھئے جو کی کل میرا پانچ ارتیس پہ یا سی اتیس پہ آخری کبوتر بیٹھا کل پرا کل دھما کبوتر ہے پرانا کبوتر ہے چار سال تو ویورز کل ملا کے دیکھئے پہلے بتا دوں کاشیب بھائی کراڑی و کراڑی چینل زلہ پیجن اور یوپیو سے آپ کو جو دو میچز دکھائے میں نے ساتھ اور نو کا تو وہ دونوں ہم لوس کر گئے تو اس لئے تیسرا میچ تو ہونا نہیں کیونکہ سریس ویس تھا یہ دو زیرو سے جو جیت جائے گا وہ تیسرا میچ نہیں ہو رہے گا تو ویورز جیسے آپ دیکھ رہے تھا یاری سب کچھ اچھی تھی اب ہارنے کی وجہ کیا رہی دیکھیں پہلے کبھی میں نے یہ بات آپ سے نہیں بتائی اور وجہ اس کی بتاؤں گا کیوں نہیں دراصل جو اب یہ بیس اکیس تاریخ میں ہوا ہوا چلی تھی موسم بدلہ تھا تو اس میں کبوتر کو ڈھکنے کا انتظام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ ایویلیبل نہیں تھا دیکھیں پانچ اٹھالیس پہ بیٹھا ہے کبوتر آخری کبوتر یہ بیٹھا کل ہمارے ستائیس کبوتر لگے رات میں بھی کبوتر آ رہے تھے مگر وہ گرے نہیں اور دو تین کبوتر آ رہے تھے بلکہ کبوتر شام میں ہم نے کبوتر گرانے کیلئے اڑایا تھا وہ کبوتر اندھیرے میں آ گیا وہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا اور بڑی اچھی اس لڑکے نے ایک نیا لڑکا آیا تھا شوق کرنے ہمارے ہیں مطلب جیسے کی اڑان دیکھنے کیلئے وہ خود ہی اوپر آیا شام میں اور اس نے بڑی پھرتی سے مطلب ایک ایکسپرٹس ٹائپ میں بہت نظر رکھتے ہوئے اور ہم تو تھک چکے تھے اس ٹائم میں بلکل مگر اس نے بڑی اچھے طریقے سے گرایا تو وہ بھی دیکھنا آپ اس میں تو بھی بہت دراصل بات یہ ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ سامنے بلکل آر پار جالیے لگی ہوئی ہیں دروازے جو ہیں ہمارے بلکل جالی ہو گئے ہیں اور پیچھے جو ہیں نا موکلے کھلے ہوئے ہیں ہوا کا دباو بڑی تیئی سے اندر باہر ہوتا ہے تو جو بھی موسم بطلہ بیس اکیس تاریخ میں پچھلے دنوں تو کبوتر ہم نے سوچا آج نہیں کل ٹکیں گے اور اس بیچ کبوتروں کے پوٹے جام ہو گئے یہ ان کی شکایت چلتی رہی کہ کبھی کوئی الٹی کر رہا ہے تو کبھی کوئی دانہ اگر لائے اڑ کے آنے کے بعد دانہ اگر لائے رات کا دانہ پوٹے بچ رہا ہے اور کبوتر ہلکے ہونے لگے اچھا اس چیز کو میں نے تو زیادہ سیریس لیا نہیں کیونکہ میں دیکھتا تھا یہ کبوتر ویسے والے بھی مان نہیں ہیں بس وہ ہلکے پڑھ لائے تھے پھر رہے تھے گھٹکتے ہوئے سب کچھ صحیح تو میں نے کہا چلو یہ در روٹی شروع کر دیں گے صحیح ہو جائیں گے کبوتر اور ہمارا بھائی کہتا تھا کہ مجھے کانفیڈنس نہیں ہو رہا مجھے مزہ نہیں آ رہا مگر میں کہتا تھا نہیں نہیں اچھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم بازی اس سے آرام سے جیت لیں گے کیونکہ اس کا اتنی پرفارمنس اچھی نہیں اور جو شہداد استاد تھے اس کے چھت دوسرے کی تھی استاد کا نام تھا انہی سے ہماری میچ تیہ ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے کبوتر جو ہے اپنے بالکل تیار رکھے اور استاد ابھی اسی سال بھی ٹکم سرم پچی تیر بازی دہودر اڑا گیا ہے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کے بعد بھی وہ اڑان کوئی جتنی اچھی نہیں ہوئی تک ہمارا گھوڑا تو راستے میں لنگڑا ہو گیا اس لئے وہ ریز جیت گیا مگر ان کا گھوڑا بھی تیز نہیں توڑ پایا یہ تو سبھی آپ لوگ جانتے ہیں تو میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ وہ جو ان کے میں نے سبھی لوگوں سے پہلے سے کہا ہوا تھا میں نے کہا یہ زیادہ تھا پچاس باون یا پچپن بہت زیادہ لگا دی تو پچپن یہ میں نے کئی بشی شگیوں سے کہا تھا اور اپنوں سے مجھے ستر کبوتر کے امید تھی مگر زیادہ تر ٹائم میں کبوتر میں دینی پا رہا تھا بھائی دیکھ رہا تھا بھائی کو اندازہ تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کہ نہ تو ہی کہہ جا رہا مجھے نہیں لگ رہا میں نہیں نہیں ایسا ہوگا اچھا مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ کبوتر جب ہم زوروں پر لیں گے تو یہ ویسی حل کے کبوتر ہو رہے ہیں تو یہ کیا لوٹ کریں گے اور دیکھا ہوگا ہوگا اپنے ویڈیو میں جو کبوتر آسمان چھوڑ گیا وہ آئے گیا اس نے پلٹ ہی نہیں ماری جبکہ ہمارے یہاں کبوتر ایک باری میں نہیں بیٹھتا کبھی بھی ایک تو چھت بند دیکھ کے واپس ضرور جاتا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور پہلی بازی تو دیکھو بلکل ہم تھوڑا اپنی اس سے غلطی سہارے کیونکہ وہ پندر منٹ جو ہم نے زیادہ لیٹ اڑھائے کبوتر وہ ہی پندر منٹ ہمیں کھا گئے اور دوسری بازی میں بھی دیکھو لگ بک لگ بک دونوں بازیوں میں چار بے تک تو ہم جیت رہے تھے اور وہ ہی کمزور کبوتر ہمارے واپسی نہیں کر پائے کیونکہ ڈیڑھ دو بجے جب وہ زور کر گیا رہا تھے کھیرہ بہت مار رہا تھا تو ہر ادھا ہر تیتری بیتر ہو جاتے ہوں گے نہیں کر پا رہے ہوں گے کام اتنا اب یہ بتا دونوں بار ہمارا یہ ہوا ہے کہ دھائی تین بجے کبوتر بیٹھا اور اس کے بعد آخری کبوتر سپانچ بجے کے بعد آیا کل بھی ایسی ہوا پہلی بازی میں بھی ایسی ہوا تو کل ملا کے یہ وجہ رہی دیکھیں یہ تھا وہ لڑکا جس سے بتا رہا ہوگا بڑا پھرتیلہ لڑکا اس نے بڑے حساب سے رات میں کبوتر پر نظر رکھی ہم تو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھے مگر یہ بڑا بڑے سٹائلی شئے ہیں مجھے ڈل لگ رہا کہ کہیں کبوتر پر پیر نہ رکھ دیں کیونکہ اس کی نظر اوپر کوئی تھی یہ کبوتر دیکھو ابھی دیکھنا آپ تو ویور سکول ملا کے مگر ہمارا جو ہے رویہ ججوں کے ساتھ یا کسی طرح کا کسی کچھ نہیں بدلا دونوں بازی ہم شروع سے یہ لیٹ پر ہو رہا مگر ہم نے دونوں بار کسی طرح کا کوئی رویہ یا اپنے صحبہوں میں کوئی بدلاو نہیں لائے جبکہ وہاں حالت یہ ہو رہی تھی جو ہمارے بتا رہے ہیں لوگ وہاں گئے تھے جب کبوتر کینسل میں آنے لگتے تھے تو وہ اپنے استادوں کا آواز لگانے لگتا تھا اور یہاں تک کی پانچ کبوتر دو منٹ پہلے بیٹھ رہے تو اس میں ایک بیٹھ گیا تو وہ اپنی ڈنڈی لے کے وہیں اسے اتارنے پہنچ گیا منع بھی کرتے رہے گا مگر وہ وہیں پہنچ گیا اور ڈنڈی چھت چھوٹی ہے جتنی مڑی دھاملی اتھائی آگے کو سہن ہے اور اس پہ اتنی چھے ساتھ پٹ کی ڈنڈی لے کے پہنچ کے کھڑا ہو گئے دھاملی پہ دتا رہے ہیں تو کیا کبوتر بیٹھیں گے تو کل ملا کے مگر ہمارے ہاں سے کوئی رویہ ایسا نہیں رہا صاحب سطری اڑان کری گھڑ گئے کوئی بات نہیں اپنا یہ رہا کمزوری تھی کبوتر میں اور مگر میں نے بھائی سے کہا تھا اس بات کو بلکل ظاہر مت ہونے دینا دوسرے والے کا حوصلہ بلند نہیں ہو باکلا ہائے رہے ہو کیونکہ باکلا ہٹ میں اور اسی طرح دیکھو میں نے کل ویڈیو ڈالی تھی کہ دوسری بازی ہم بہت اچھے ہو رہے ہیں وہ بھی میرا ایک سائیکلوجیکل واریسہ دیکھو اس باکلا ہٹ میں اس نے اپنے کل تیز کبوتر کو دی جبکہ وہ چاہتا تو آرام سے بھی اڑا سکتا تھا مگر اس نے اس باکلا ہٹ میں تیز کر کے اڑا آئے اور اس کے تیز پہ اتر گھنی آئے تو ویورز اور باکلا ہٹ کی کسی کو نقصان پہچانے کے لیے نہیں تھی وہ یہ وہ باکلا ہٹ میں کوئی آدمی جو ہے نا کلت اسٹیپ بھی لے لیتا ہے اس لیے ہمارا وہ وارا کال سیپٹ رہا تو ٹھیک ہے ویورز آپ نے عراج نہ ہوں ملتے ہیں اگلیویٹی میں پھر ہوکے تینکیو